نبی کے دین کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے پتا شاید نہیں تم کو کہ ہم شبیر والے ہیں پتا شاید نہیں تم کو کہ ہم شبیر والے ہیں اور مجاہد نے کہا عشق بلالی دیکھنے نجدی مجاہد نے کہا عشق بلالی دیکھنے نجدی ہمیں حد کری والے ہمیں زنجیر والے ہیں حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیا جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بائزانِ حضور محدثِ کبیر حضرت اللہ مولانا مفتی ابو یوسف صاحب قبلہ شہزانِ محدثِ کبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ محدثِ کبیر ممبرِ نور پر جلوہ افروز علماء کرام محترم سامعین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی خلق السماوات والاردین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد رحمت للعالمین وعلا آلہِ الطیبین الطاہرین وعلا آسحابه نجوم الاهتداء والدین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَذِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے سب سے پہلے دونوں عالم کے آقا امام الانبیاء سید المرسلین احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نازمیں نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ دروش شریف کا نظرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم وعلا آلہی وآصحابہی وبارک وسلم سلاة و سلاما علیك يا رسول اللہ سلاة و سلاما علیك يا حبیب اللہ رفیقان اگرامی پالی والے بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ایک سال کے گریب کے بعد پھر گیا رحمی شریف میں ان سے ملاقات کا شرف فاصل ہوا اور یہ ان کی خوش نصیبی اس معنی میں ہے کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عطا امام العلماء امیر المؤمنین فی الحدیث ممتاز الفقہ حضور سیدنا محدث قبیر مدد اللہ العالی کی ان کو زیارت بھی ہوتی ہے اور ان سے فیض پانے کا خوب موقع بھی ملتا ہے یقینا یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کا فیضان پالی والوں پر ہے اور اس پر یہ بھی فیضان مزید کہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اس سال اسی عظیم شخصیت کے نام پر ایک جامعہ جامعہ محدث قبیر کی سنگے بنیاد کل رکھی جائے گی جو شخصیت پیتالیس سال سے آپ کو روحانی طور پر سیراب کر رہی ہے وہ آپ کے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے آپ کے پریشانیوں کا مداواہ ہے آپ کے حصول برکت کا ذریعہ ہے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کے فیضان علم سے بھی مستفید ہوں یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ قوم کی مستقبل ہیں انہیں کوئی کم تر نہ سمجھے کہ یہ معمولی بچے ہیں اس لیے ان کو نظر انداز کر دیا جائے ہر قوم کی بنیاد ان کے بچوں پہ ہوا کرتی ہے جب آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھیں گے تو جس ملک پر وہ قبضہ کرتے تھے چڑھائی کرتے تھے وہاں کے بڑھوں کو قتل نہیں کرتے تھے ان کا مشن تھا کہ مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر دو اگر یہ بچے آج نہیں رہیں گے تو کل یہ بڑے بھی نہیں ہوں گے ان کا مستقبل ختم ہو جائے گا ان کی آبادی فنا ہو جائے گا اس لیے یہ بچے معمولی نہیں ہیں یہ بچے قوم کی مستقبل ہیں اور یہ پوری دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ ایک قوم کی نش و نماء ان کی تحذیف ان کی ثقافت ان کا عدب یہ صرف علم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے اگر علم نہیں ہے انسان کے پاس تو حسب اور نسب کوئی اسے فائدہ نہیں دیتا ہے جب تک وہ زندہ ہے علم کے بغیر اگر ہے تو اس کے خاندانی شرافتوں کی وجہ سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اجدار فانی سے جدا ہوا ہے یہاں سے رخصت ہوا ہے اب اس کی وجاہت اور اس کی شرافت اس کے خاندان کی عزت یہ سب نہیں دیکھی جاتی ہے اور اس کو کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہوتا ہے کیا آج کوئی فرعون کو یاد کرنے والا بچا ہے کیا قارون جیسے عظیم خزانے کے مالک کو کوئی یاد کرنے والا بچا ہے اگر کوئی یاد کرنے والا بچا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے وہ انبیاء کرام کی ذات ہے وہ علماء کرام کی ذات ہے جن کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے اگرچہ ان کے رخصت ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں یہ کیوں یاد کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا عظیم احسان ہمارے اوپر ہے انہوں نے علم کے جو دریاں بہائے ہیں جو کتابیں تصنیف کی ہیں جو اپنے شاگرد پیدا کیے ہیں جو علماء کی جماعت انہوں نے دنیا میں پھیلا رکھی ہیں انہی علماء کی جماعت اور انہی تصنیفات سے انہی کتابوں سے آج ہم ذیور علم سے تباہ ہیں اور ہم ذیور علم سے سجے ہوئے ہیں اور یہ ان کا احسان عظیم ہے ہم نے اپنے بجرگوں کو نہیں دیکھا ہے لیکن جب بھی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر ضرور آ جاتا ہے ان کا احسان ہمارے دل میں اجاگر ہو جاتا ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے خون جگر سے اس دین کو سنچا ہے علماء ہی دنیا میں بھی انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی یہی رہنمائی کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں علماء سے کیا فائدہ ہے وہ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ علم کا این بھی انہیں کبھی نہ مل سکا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جب ان کے گھر پہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ازان دینے کے لیے علماء کو بلایا جاتا ہے جاؤ مولوی صاحب کو بلا لاؤ بچے کے کام میں ازان دے دیں چھتی ہوتی ہے تو جاؤ مولانا صاحب کو بلا لاؤ بکرے کی قربانی کر دیں بکرے کو زبا کر دیں جب نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو اس وقت بھی عالم کو بلایا جاتا ہے اور یہاں تک کی اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تب بھی کہا جاتا ہے عالم صاحب کو بلا لو اس کی جنازہ پڑھا دیں اور صرف اتنا ہی نہیں ہے اب تیجے میں بلاو چہلن میں بلاو اس کے سالانے فاطرہ میں بلاو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا یہ تو دنیا میں ضرورت ہے عالموں کی آخرت میں کیا ضرورت ہے لیکن یہ یاد رکھی ہے عالم کی ضرورت انسان کو جنت میں بھی پڑھے گی کیا کہنے سبحان اللہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے موجود ہوگی کسی کی کوئی خواہش روکی نہیں جائے گی لیکن وہاں بھی آپ کو عالم کی ضرورت پڑھے گی وہ اس طرح پڑھتی ہے وہاں پڑھے گی کہ اللہ رب اللہ رب العزت جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندوں میں نے تمہارے اُن پر اپنی نعمتیں کھول دی ہیں تمہاری ساری خواہشات پوری ہوئی ہیں اب بتاؤ کیا تمہیں اور بھی کوئی ضرورت ہے کوئی ایسی نعمت ہے جو تم ابھی نہ پا سکے ہو کوئی تمہاری ایسی خواہش ہے جس کی تکمیل ابھی نہ ہو سکی ہو سب ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے کہ آخر ایسی کون سی خواہش ہے جو ابھی ہماری باقی ہے کون سی ایسی نعمت ہے جس سے ابھی ہم محروم ہیں تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کر کے کہیں گے چلو عالم صاحب کے پاس چلو حضرت کے پاس پوچھتے ہیں کہ حضرت کیا بتاتے ہیں اس بارے میں کیا کوئی اور نعمت ابھی باقی ہے جب سب حضرت کے پاس آئیں گے تو مولانا صاحب کہیں گے کہ ہاں ابھی ایک نعمت باقی ہے ایک نعمت باقی ہے ابھی وہ نعمت یہ ہے کہ سب مل کر کے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کریں اے پروردگار ہمیں اپنا دیدار کرا دے یہ ایک نعمت ہے جو ابھی باقی ہے پروردگار اپنا دیدار کرا دے ذرا سوچئے جنت جیسی عظیم جگہ پر بھی لوگوں کو علماء کی ضرورت پڑے گی اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس علم کی طرف زیادہ توجہ دیں جس کی ضرورت ہمیں اس دنیا میں بھی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی ہے بلکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس علم کی ضرورت ہے یہ دین کی بقا علم کے واسطے علم کے ذریعے سے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَ الْعُلَمَاءُ وَرِسَتُ الْاَنْبِيَا علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے وارث ہیں تو علماء ہیں اس لیے ہمیں یہ اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس علم کو حاصل کریں جس علم کو انبیاء اکرام نے اس دنیا میں پھیلایا ہے جس سے دین کی نشر و اشاعت کی ہے جس سے لوگوں کو سوارا ہے جہالت سے لوگوں کو باہر نکالا ہے علم کی روشنی سے ان کی زندگی کو جگمگایا ہے وہ علم علم دین ہے نہ کی وہ دنیاوی علم ہے میں دنیاوی علم کا مخالف نہیں ہوں لیکن اس وقت ضرور مخالف ہوں جب کوئی دنیاوی علم والا علم دین کی مخالفت کرتا ہے اے شکر سبحان ذرا سوچئے اگر کسی شخص کے چار بچے ہوں ایک ڈاکٹر صاحب ہوں ایک انجینئر صاحب ہوں ایک وکیل صاحب ہوں اور ایک بچارہ گریب مولوی صاحب ہوں جب اس کا باپ مر جاتا ہے تو تینوں آکے مولانا ہی صاحب سے کہتے ہیں بھائی ذرا سعی صالح صواب کر دو وہاں پہ ڈاکٹریت نہیں چلتی ہے انجینئرنگ کی تعلیم نہیں چلتی ہے وہاں پہ وقالت کی تعلیم نہیں چلتی ہے وہاں پہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو اسالح صواب کر سکتا ہے تو وہ علم دین کی وجہ سے ہے اس کا پڑھنا بھی اس کے ماں باپ کے لئے صواب ہے اور اس کا چلنا بھی اس کے ماں باپ کو صواب ملے گا ایک مسئلہ اگر کسی کو بتا دیا تب بھی اس کے ماں باپ کو صواب ملے گا سبھان اللہ ذرا سوچئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا صواب ملتا ہے ان تین میں سے ایک ولد سالح یعنی ایک ایسا بچہ چھوڑ گیا ہے جو عالم ہے جو عالم ہے اب اس میں فقہ لکھتے ہیں اور حدیث کے شارہین لکھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم اپنے باپ کے زمانے میں بنا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ جو عالم ہوا ہے وہ اپنے باپ کے زندگی میں پیدا ہوا ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے بلکہ صرف یہ کافی ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے تب بھی اس کو صواب ملے گا تو ایسے عظیم صواب سے ہم اور آپ کیوں محروم رہے بیٹھے بٹھائے صواب کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ صواب زیادہ سے زیادہ لوٹنے کی کوشش کریں کل جامعہ محدث کبیر کی سنگ بنیاد کی رسم ہے اور میں یہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کسیر تعداد میں آپ اس رسم سنگ بنیاد میں شریک ہوں جب وہ جامعہ تیار ہو جائے تو اپنے بچوں کو بھی وہاں بھیجیں اسی کسیر تعداد میں آج علم دین سے دوری ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ دس دس انگوٹیاں پہن کے بھی لوگ آپ کو اپنا مرید بنا کے بھکا دیتے ہیں یہ علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ایک آدمی فس کو فجور کرتا ہے اگر کوئی عالم ربانی اس کا رد کرتا ہے تو لوگ اس عالم ربانی کو فتنہ کہتے ہیں جو معاشرے میں گندگی پھیلا رہا ہے جو شریعت میں تبدیلی کر رہا ہے جو شریعت کے احکام کا مزاک ہوا رہا ہے اس کو کوئی بھی فتن نہیں کہے گا کوئی فتن نہیں کہتا ہے لیکن جب اس کا کوئی رد کرے گا تو اس کو ضرور لوگ فتنہ کہتے ہیں یہ کیوں کیونکہ علم سے دوری کا نتیجہ ہے اگر علم نہیں ہے تو شیطان بہت آسانی سے انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فقیوں واحد اشدو علی الشیطان من الف عابد ایک فقیح شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ سخت تر ہے جو لوگ فقہ سے چرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں اس سے یہ معلوم ہوا نا شیطان پر اس میں بڑی حکمتیں ہیں ایک فقیح ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک فقیح جہاں اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے بچاتا ہے وہیں اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی شیطان کے چنگل سے بچاتا ہے عابد اپنی عبادت سے صرف اپنا نفع کرتا ہے وہ نماز پڑھے گا تو آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا وہ روزہ رکھے گا آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا لیکن ایک عالم ہے جو اپنے علم سے خود بھی نفع اٹھاتا ہے اور اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی اس سے نفع پہنچاتا ہے یہی وجہ ہے کہ جو خیرخہ عالم ہوتا ہے وہ کتنا ہی مصروف کے انہوں کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو جب آپ اس کے پاس اپنا دینی ایک مسئلہ لے کر جائیں گے تو وہ رات کے آدھی رات کے بعد بھی اس مسئلے کو بتانے کے لیے کھڑا ہو جائے گا وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں بیمار ہوں بولنے کی سکت نہیں ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے کتنے ضروری کام ہے اگر میں اس کی طرف متوجہ ہو جاؤں گا تو وہ کام رک جائیں گے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں رات میں کتنی گہری نیت سو رہا تھا اور اس نے مجھے جگہ دیا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ آیا ہے اپنے دین کی ضرورت کی وجہ سے آیا ہے اگر میں نے اس کو صحیح مسئلہ نہیں بتایا اور کہیں یہ حرام کام میں مفتلا ہو گیا تو اس کا وابال میرے اوپر آ جائے گا سبحان اللہ بہت خوب اس کے اس فیل کا جواب مجھے رب العزت کی بارگاہ میں دینا پڑے گا کیونکہ اللہ کے رسول اور اللہ عزوجل نے اس عالم کے قدر پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ تم عوام کو علم سکھاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے علماء کے ذمہ یہ رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو علم سکھائیں علم کی کتنی فضیلت ہے آج شہر پالی میں ایک عظیم ادارہ کھلنے جا رہا ہے حضور سیدنا گوث پاک رضی اللہ عنہ کی برکتوں کا یہ صدقہ ہے اور اس گیارہوی شریف کا ایک عطیہ ہے یہ سال اہل پالی کے لیے بڑا یادگار ہوگا جب آپ کے بچے جوان اور بڑے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں اور اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کریں گے اس لیے اس میں شرکت بھی کریں اور اپنا تعاون بھی اس میں پیش کریں انشاءاللہ جو ایسی حالت میں ہو کی کچھ دے نہیں سکتا ہے تو کم سے کم اپنے وجود کو وہاں تک لے جائے سبحان اللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج تعداد کی بنیاد پہ کرسیاں ہلا دی جاتی ہیں آپ میں سے اگر سب دے نہیں سکتے ہیں سب جمع ہو کے باطل کو لرزا تو سکتے ہیں سبحان اللہ جو آ کے آپ کو دین سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ لوگ پالی کی طرف رکھ کرنے سے ڈریں گے وہاں ایک عظیم ادارہ کھل لے جا رہا ہے اب اس ادارے سے عالم آئیں گے اب ہماری دال وہاں نہیں گلے گی ان کی انگوٹھیاں کم ہونا شریح ہو جائیں ہمیں دیکھئے گا بہت خود آج تو معاشرہ بڑا پڑا گندہ ہو گیا ہے حبے اہلِ بیعت کے نام پر بغزِ صحابہ کا جام پلایا جا رہا ہے وہ ہمیں حبے اہلِ بیعت سکھاتے ہیں جبکہ ہمارے شجرے کا ایک شیر ہی ہے حبے اہلِ بیعت دے آلِ محمد کے لیے کر شہیدِ عشقِ حمزہ پیش ہوا کے بعد ہم تو صبح شام یہ پڑھتے ہیں پھر ہمیں کیا وہ جام پلائیں گے ہمیں تو سرکارِ گوثِ پاک نے پلایا ہے ہمیں تو خاجہ گریب نواز نے پلایا ہے ہمیں تو ماہرِ رہِ مطہرہ کے مشایخِ عظام نے پلایا ہے ہمیں تو سیدنا سرکارِ عالی حضرت نے جام پلایا ہے ہمیں تو سرکارِ مفتیِ عاظم نے عشقِ اہلِ بیعت کا جام پلایا ہے ہمیں تو تاجِ شریعہ نے عشقِ اہلِ بیعت کا جام پلایا ہے ہمیں تو محدثِ قبیر نے عشقِ اہلِ بیعت کا جام پلایا ہے نعرہِ تقبیر، نعرہِ رسالت، مسلکِ عالی حضرت ہمارا جام یہ عشقِ اہلِ بیعت کا جام ایک دو ہاتھوں سے نہیں ملا ہے یہ بڑی بزرگ بزرگ ہستیوں سے ہمیں جام پلایا گیا ہے آپ اس جام میں ایلوہ نہیں ڈال سکتے اسے کڑوا نہیں کر سکتے ذرا سوچئے حضرتِ علی کررم اللہ و جہوالکریم بڑی عظمتوں کے مالک ہیں کون سننی ایسا ہوگا جو آپ کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرنا پسند کرے کرنا پسند تو دور کی بات ہے سننا پسند نہیں کرے گا بے شک لیکن صحابیِ رسول کی ایک عظمت ہے سارے صحابہ اپنے مند صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں ان کے مقام و مرتبہ ایک دوسرے سے اوپر اور نیچے ہیں لیکن صحابی سب مقامِ صحابیت میں برابر ہیں انبیاء اکرام مقامِ نبوت یعنی نبی ہونے میں سب برابر ہیں اب ان کے مقام الگ الگ ہیں بے شک سوہا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک صحابی کی تعریف کرو تو دوسرے کی شان میں بے ادمیہ کر دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں تو حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دیں یہ ہم اہلِ سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے انبیاء کرام کی شان بیان کرنے میں دوسرے نبی کی شان میں گستاخیہ کر دیا کرتے تھے یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے جب ہم انبیاء کرام کی شان میں سننا بھی نہ پسند کریں تو پھر اپنے نبی کے صحابی کی شان میں بھی کیسے بس پسند کریں گے آج ایک عظیم فتنہ یہ چلا آ رہا ہے کہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ جہنمی کہا جاتا ہے جبکہ فکر کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے وہ جہنم کا ایک کتہ ہے حضرتِ معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں عیسی گستاخی ذرا سوچئے حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ایک ہے جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی کتابت کے لئے مقرر کر رکھا تھا اگر حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی کہیں گے تو پھر جن آیتوں کی کتابت انہوں نے کی ہے ان آیتوں کا تم کیسے اعتبار کرو گے اس لئے ضرورت ہے اے لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو آج یہ جو بزم قائم ہے جہاں ہم سرکارِ گوثِ پاک رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہیں وحی پہ اس کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سرکاروں کے ذکر سے اپنے ایمان کی حفاظت کا سامان بناتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو سب سے خیمتی چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے اگر یہ ایمان نہیں ہے تو پھر تمہاری نماز نماز نہیں ہے تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے تمہارا حج حج نہیں ہے تمہاری زکاة زکاة نہیں ہے اور تمہارے صدقات و خیرات صدقات و خیرات نہیں ہے ماں باپ کے ساتھ صلح رحمی کرنا ان کے ساتھ نیکیاں کرنا ان کی خدمتیں کرنا بیواؤں کی مدد کرنا یتیبوں کی پرورش کرنا یہ ساری نیکیاں بیکار ہیں کیونکہ اگر ایمان نہیں تو ان کی کوئی وقت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو چلے میں چلو چلے میں کالیس روز تک ہم نماز پڑھیں گے جماعت سے پڑھیں گے وہ نماز کا کیا فائدہ جو ہمارے ایمان کو چھین لیں ایسے چلے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں ان نمازوں کی ضرورت ہے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اس لیے ہمیں نماز بھی اسی وقت نفع دے گی جب ہمارا ایمان ہوگا اس لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ اپنے ایمان کی طرف متوجہ ہونے کی ہے ہر وہ کام کیا جائے جس سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور ہر اس کام سے دور رہا جائے جس سے ایمان پہ ضرب لگتی ہو اس سے نقصان پہنچتا ہو کیا آپ کو اس بات کا تجربہ نہیں ہے کہ آج اگر آلہ حضرت کا نام لے لو تو کتنے لوگوں کا چہرہ اتنا ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے ایمان کو چورا نہیں پاؤں گا اور ہم بھی یہ خوب سمجھ رہے ہیں کہ آلہ حضرت کا نام لو تو ہمارا ایمان کوئی چورا نہیں سکتا ہے اسی لیے تو ہم ہما وقت ہر وقت آلہ حضرت ہی کا نام لیتے ہیں اور کیوں نہ لے جس کا احسان ہوتا ہے اس کا گنگ گاتنا ہی ہوتا ہے ہمارے اوپر سرکارِ آلہ حضرت کا احسان ہے اسی لیے ہم ان کا گنگ آتے ہیں ذرا سوچئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کتابیں پڑھ پڑھ کے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیہ کرتے ہیں وہ بھی تو عالم ہی کی کتاب ہیں لیکن وہ عالم عالم نہیں ہے وہ جاہل سے بھی بتر ہے ہمارے ایمان کی حفاظت سرکارِ آلہ حضرت نے کی ہے ہم سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو جانتے اور پہچاتے ہیں تو وہ یہ سرکارِ آلہ حضرت کی مہربانی ہے سرکارِ گوثِ پاک کی گیا رحمی بناتے ہیں تو یہ بھی سرکارِ آلہ حضرت کا فیضان ہے خواجہ گریب نواز کی چھٹی بناتے ہیں تو یہ بھی آلہ حضرت کا احسان ہے اگر آپ نہ ہوتے تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ کتنے لوگ دن سے رات میں چلے گئے کتنے لوگ جنت سے جہنم میں چلے گئے کتنے لوگ ایمان کی روشنی سے منور تھے وہ لوگ تاریکیوں میں اور کفر کے اندھیریوں میں ڈوب گئے یہ آلہ حضرت نے وہ شما جلائی ہے وہ عشق کی دولت لتائی ہے کہ ان کی وجہ سے آج ہم سرکارِ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں قرآن اور حدیث میں جو فضیلتیں ان کی آئی ہیں وہ آیتیں وہہابی بھی پڑتے ہیں وہ حدیثیں وہہابی بھی پڑتے ہیں ہم بھی پڑتے ہیں لیکن دونوں کے پڑھنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے یہ زمین اور آسمان کا فرق کیسے پہچان میں آیا کیونکہ ہم آلہ حضرت کی نگاہ سے پڑتے ہیں وہ عشق کی مستی میں اور وہ عشق کا جام جو پڑاتے ہیں تو ہم اس عشق کی جو شما انہوں نے روشن کی ہے اس کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ معنی ہے اور وہ لوگ قاسم نانوتوی کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں تو اندھیرے میں دوپتے چلے جاتے ہیں آلہ حضرت نے ترجمہ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے عشق میں وارفتہ پایا تو ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ دی اور ذرا بہبروں کا ترجمہ دیکھو اے محبوب ہم نے آپ کو راہ بھٹکا ہوا پایا تو راستہ دکھا دیا جب اللہ کا نبی ہی راہ بہت جائے گا تو پھر کون راستہ دکھانے والا ہے وہ کیسے لوگوں کو راہ دکھائے گا اللہ نے تو اپنے انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے جب وہی راہ پہ نہیں ہوگا تو پھر وہ راہ پہ لائے گا کیسے لیکن قربان جاؤ عشق کے امام کے اوپر اے محبوب ہم نے آپ کو اپنے عشق میں وارفتہ پایا تو آپ کو ہم نے اپنی طرف راہ دے دی یہ دونوں قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اور ایک ہی آیت کا ترجمہ ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے کہ اس میں ایمان والا کون ترجمہ ہے اور کفر والا کون ترجمہ ہے تو جو ایمان والا ترجمہ ہے اور جس نے وہ ترجمہ کیا ہے تو ہم اس کا گن نہیں گائیں گے تو کس کا گائیں گے اس لئے مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ہمیشہ آلہ حضرت کا ذکر کریں اور اس میں آلہ حضرت کا فائدہ نہیں ہے اپنا فائدہ ہے اور اگر کوئی کہے آلہ حضرت کا فائدہ ہے تو سمجھ لو یہ دوبندیوں کی بولی بول رہا ہے تم لوگ اتنا رسول کا ذکر کرتے ہو اتنا کرتے ہو کہ انہیں خدا سے بھی بڑھا دیتے ہو ہم رسول کا ذکر کرتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ ان کا مقام بلند ہوتا ہے ہمارے ذکر سے ان کے ذکر سے ہم بلند ہوتے ہیں سمجھ گئے وہ ایسی عظیم ہستی ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے سر بلند کیا ہے یہ برائلویوں نے نہیں کیا ہے آپ کے ذکر کو بلند ہم نے کیا ہے یہ وہاں بڑھا ہوں گے جو کہتے ہوں گے برائلویوں نے رسول کو خدا تک پہنچا دیا ارے رسول کو خدا تک ہم کیا پہنچائیں گے رسول نے ہم کو خدا تک پہنچا جائے اس لئے آج گیارہوی شریف کی برکتیں لوٹنے کا دن ہے اور سب سے بڑی جو برکت ہوگی گیارہوی کی وہ ایمان کی حفاظت کی برکت ہوگی سرکارِ گوثِ پاک رضی اللہ تعالی عنہوں نے اپنے پوری زندگی لوگوں کی ہدایت کے لئے وقف کر دیا اور یہ تو آج کا ماحول ہے کہ گوثِ پاک سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز روزہ ہم پر فرض نہیں ہے یہ شریعت والوں پر فرض ہے ہم تو طریقت والے ہیں آسمان پر پہنچے پہنچائے ہیں ہمیں روزے اور نماز سے کیا مطلب یہ گوثِ پاک سے محبت میں چھوٹے ہیں گوثِ پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور علمِ دین کے حصول اور عالموں سے ایسے بغز رکھتے ہیں یہ سرکارِ گوثِ پاک سے محبت نہیں ہے بلکہ ان سے بغز ہے ان کی راہ سے الگ راہ لینا ہے ذرا سوچئے چھوٹی سی عمر ہے مکتب جا رہے ہیں کوئی مکتب میں کرکٹ کھلنے جاتا ہے مکتب میں کیا کرنے جاتے ہیں پڑھنے پڑھنے جاتے ہیں سرکارِ گوثِ پاک چھوٹے سے بچے ہیں لیکن تعلیم کا یہ جذبہ ہے کہ کتاب اٹھا کے مکتب میں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے اور ذرا بڑے ہوئے تو اب گیلان سے نکل کر کے بغدادِ معلہ کی طرف سفر کر رہے ہیں اور اتنا آرام والا سفر نہیں تھا کہ ایسی کار میں فارچنر میں اور بی ایم ڈبلو میں بیٹھ کر کے پیروں کے بچے جو اسکول اور کالس چلے جایا کرتے ہیں ایسیو میں ائر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے تب بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں وہ زمانہ بڑا پرخطر تھا والدہ ماجدہ نے جو اشرفیاں ان کو وراست میں ملی تھی ان اشرفیوں کو صدری کے اندر سل دیا تھا تاکہ اگر راستے میں ڈاکموں کا کوئی خوف ہو تو وہ اشرفیاں باقی رہے محفوظ رہے ہیں لیکن مقامِ حمدان پر اس عظیم کافلے پر جس میں سرکارِ گوثے پاک موجود ہیں ڈاکووں نے حملہ کر دیا ہے ہر ایک سے مال و متا کو چھین لیا ہے ایک ڈاکو نے آ کر سرکارِ گوثے پاک سے پوچھا بچے بتاؤ تمہارے پاس کیا کوئی مال ہے انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ہے کہاں ہے میری صدری کی تہمی صلح ہوا ہے رحمت اللہ بھائی اوپر آئیے ڈاکو نے یہ سمجھا یہ بچہ ہے جھوٹ بول رہا ہے دوسرا آیا تیسرا آیا سب کو یہی جواب جب ڈاکووں کے سردار نے مال و مطاب تقسیم کرنا شروع کیا تو اس نے یہ پوچھا کیا کوئی ایسا بھی رہ گیا جس کا مال لینا باقی ہے ایک نے کہا سردار ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے ایک بچہ ایسا ہے جو کہتا ہے میرے پاس مال ہے دوسرے نے کہا اس بچے نے مجھ سے بھی کہا تیسرے نے کہا مجھ سے بھی کہا گرد کی کئی ایک ڈاکووں نے یہ کہا اس بچے کو بلایا گیا جب اس کی صدری کھولی گئی تو اس میں مال نکلا ڈاکووں کا سردار حیران کہتا ہے اے بچے دنیا کے سارے لوگ ہم ڈاکووں سے اپنی جان اور اپنے مال کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا کرتے ہیں لیکن تیرہ مال تو چھپا ہوا تھا ہم اس کو جانتے بھی نہیں تھے اور تم نے ہم سے اپنا مال بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا بلکہ تم نے سچ سچ بتا دیا بتاؤ یہ ماجرہ کیا ہے سرکارِ گوھ سے پاک ارشاد فرماتے ہیں تم یہ بات نہ سمجھ سکو گے معاملہ یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے جار آ رہا تھا جب گھر سے میں نکلا تو میری ماں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا کہ اے عبدالقادی دنیا میں کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر پر جائے لیکن کبھی بھی تم جھوٹ مت بولنا ہمیشہ سچ بولنا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب تو میں اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے توڑ سکتا ہوں اتنا سننا تھا کہ وہ ڈاکو زاروں قطار رونے لگا اور اپنا سر پیٹنے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس ہے کتنا افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو یاد تو رکھتا ہے لیکن ہم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اُس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ پر ستر ڈاکووں نے اسلام کو قبول کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب دکائتی سے چوری سے توبہ کیا ہے ذرا سوچئے گوثے پاک کی زندگی کیا درس دے رہی ہے طلبِ علم کے لیے کتنا بھی مشکل سفر کیوں نہ کرنا پڑے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور زندگی میں حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور آئیے جب بغدادِ معللہ پہنستے ہیں تو ایک دو سال آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی ہے بلکہ پورے بتیس سال تک آپ نے علمِ دین کا حصول کیا ہے آج مسنت میں بیٹھ کے کوسِ پہبت کا دعویٰ کرنی والے اپنے بچے کو چار سال علمِ دین پڑھانے کو نظری نہیں ہے دعویٰ ہے گوثِ پاک کی محبت کا اور ان کے عمل سے کوسو دور ذرا سوچئے پورے بتیس سال آپ نے علمِ دین کا حصول کیا ہے یوں ہی مقامِ گوثیت نہیں ملی ہے سبحان اللہ بڑی قربانی آدھی ہیں بڑی عبادتیں کی ہیں آپ نے بڑی ریاضتیں کی ہیں گوثِ پاک پہ تو ایک حالت ایسی بھی آئی کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں رات میں عبادت میں مصروف تھا دیکھتا کیا ہوں کہ آسمان پہ ایک روشنی پھیلی ہے اس روشنی میں ایک کرسی نمودار ہوئی اور اس پر ایک شخص بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے اے عبدالقادیر میں تمہاری عبادتوں سے خوش ہوا جاؤ آج کے بعد تمہارے لئے ہر حرام چیز کو حلال کر آج اگر کسی پیر سے یہ کوئی کہ دے ایسے شیطانی کہ دے تو کہے گا بہت بڑا مجدہ مل گیا ہے ارے بغیر شیطانی مجدے کے بھی حرام کام میں مقتلع اور اگر شیطانی مجدہ بھی مل جائے تو ان کے لئے تو وہ تو رحمانی بیان کریں گے اس کو سرکار گوث پاک نے جیسے ہی یہ آواز سنی ہے کہ اے عبدالقادر تمہارے لئے ہر حرام چیز کو حلال کر دی تو میرے سرکار گوث پاک فورا لحول پڑتی ہے جیسے ہی لحول پڑتے ہیں وہ روشنی دھوے میں بدل جاتی ہے اور اس دھوے سے ایک آواز آتی ہے اے عبدالقادر جاؤ سرکار گوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے عبدالیس مردود سن مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے مجھے میرے رب کے فضل نے بچا ہے اگر علم ہی بچاتا تو پھر تجھے تیرا علم کیوں نہ بچا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک خور سبحان اللہ کسی مرید نے پوچھ لیا ہر پیر کے کچھ مہ لگوا ہوتے ہیں کسی مرید نے پوچھ لیا حضور آپ کو کیسے معلوم ہوا کی وہ ابلیس تھا فرماتے ہیں سنو جیسے ہی اس نے یہ کہا اے عبدالقادر تیری عبادتوں سے خوش ہو کر کے ہر حرام چیز کو تیرے لئے حلال کر دیا تو میرے دل میں فورا یہ خیال آ گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور معذب جو ہے وہ اس کا محبوب ہے امام الانبیاء ہے جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے لئے حرام چیز کو حلال نہیں کی تو پھر عبدالقادر کس خانے میں آتا ہے سمجھ گیا کہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے ذرا سوچئے وہ حضرت گوث پاک جو عبادتوں میں مصروف ہیں اور ایک رات دو رات نہیں عبادت کرتے کئی سال تک عبادت میں مصروف رہتے رات میں جنگلوں میں نکل جاتے وہ تو نماز کا عالم روزہ رکھنا شروع کرتے تو سوم وسال ایک ایک مہینہ ایک ایک سال دو دو سال تین تین سال کا سوم وسال رکھتے سوم وسال یہ کہ افتار کے وقت ایک گھوٹ پانی سہری کے وقت ایک گھوٹ پانی صرف ادائیگی سنت کی نیت سے اور اس کے علاوہ کچھ کھانا پینا نہیں ایک روز کر لیں گے ایسے پیر لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں دس انگوٹھی پہن کے بستر پہ آئی سیو میں چلے جائیں گے جی ہوت خوب گوث پاک نے وہ عبادت اور وہ ریاضت کی ہیں اور ان سے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے تو مقام گوثیت سے سرفراز کی گئے وہ مقام اللہ اور رسول کی بارگاہ میں آپ کو ملا ہے کہ اب اگر کوئی کسی کو ولایت ملے گی تو سرکار گوث پاک کے مقدس ہاتھوں سے ولایت ملے گی اگر کوئی سرکار گوث پاک کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کی ولایت سلب کر لی جائے گی یہ ذرا سوچ یہ اس مقام پر پہنچ گئے کی حدیث قدسی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول رب عزو جل لا یزال العبد یتقرب علی بن نوافل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہے کی بندہ نفلی عبادتوں سے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے فرض عبادتوں سے نہیں فرض تو سب پر فرض ہے چاہے عالم ہو جاہل ہو عامی ہو کوئی بھی ہو بالغ ہے تو مکلف ہے نفلی عبادتوں سے رب کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتی احببت یہاں تک کی میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے وَيَدَهُ لَتِي يَبْتَشُ بِهَا اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے وَرِجْ لَهُ لَتِي يَمْشِ بِهَا اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وحابی بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جس کتاب کا حوالہ مانگتے ہیں نا ہم سے اسی کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے بخاری شریف نے اور امام تبرانی نے اپنی کتاب میں اس حدیث میں ایک اور جملے کا اضافہ فرمایا ان کی روایت میں ایک اور جملہ ہے وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَقَلَّمُ بِهِ اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے جس سے وہ بات کرتا ہے جس سے وہ گفتگو فرماتا ہے اللہ کسی کی زبان بننے سے کسی کا ہاتھ بننے سے کسی کا پاؤ بننے سے کسی کی آنکھ بننے سے کسی کا کان بننے سے پاک ہے یہ تو جز ہیں جز ایک انسان کا جز ہے کل حصہ نہیں ہے جز ہے اللہ جز سے پاک ہے کہ کسی کا جز وہ بنے بلکہ اللہ جسمو جسمانیات سے بھی پاک ہے پھر اس حدیث کا کیا معنی بہت خوب وہ ابن تیمیہ ہوگا جو کہے گا کہ ہاتھ ہاتھ کے معنی میں ہے کان کان کے معنی میں ہے آنکھ آنکھ کے معنی میں ہے کیونکہ اللہ کو یہ سب ہے معاذ اللہ لیکن سرکار آلہ حضرت جو ترجمہ کریں گے وہ یہ اگرچہ کریں گے کہ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے لیکن ہاتھ سے مطلب یہ ہاتھ نہیں ہے ہمارا کان سے مطلب یہ والا کان نہیں ہے امام راضی اپنی تفسیر قبیر میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے کانوں پر اپنے صفت سمیع کا جلوہ ڈال دیتا ہوں اب وہ سنتا ہے تو اپنی کان کی قوت سے نہیں سنتا ہے بلکہ اب نزدیک کی آواز کو بھی سنتا ہے اور بلد آواز سے پکارنے والے کی پکار بھی سنتا ہے اور جو آہستہ سے پکارے اس کی بھی سنتا ہے بلکہ جو دل میں پکارے اس کی بھی سنتا ہے اب اس کے سننے کے لیے دوری اور نزدیک تیزی اور آہست کوئی معنی نہیں کوئی معنی نہیں کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سیدنا گوث پاک رضی اللہ عنہ ایک بار درس دے رہے ہیں کہ اچانک آپ اپنا دست مبارک اپنے جبے کے میدال لیتے ہیں اور بگل ملاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ نکالتے ہیں تو پانی کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں لیکن گوث پاک کی حیبت اور ان کا جلال اتنا کی کسی شاگرد اور مرید کو یہ ہمت اور جرعت نہیں ہوئی کہ حضرت شیخ سے اس کا ماجرہ پوچھ سکے یہ کیسے ہوا یہ پانی کے قطرات آئے کہاں سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی لیکن ان کی بارگاہ کے لوگوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ ایسے واقعات کو اپنی ڈائریوں میں لکھ لیا کرتے تھے وہ دن وہ وقت وہ تاریخ وہ سند سب کچھ ان کی کاپیوں میں لکھا موجود ہوتا تھا ایک مہینے کے بعد چند لوگوں کا ایک کافلہ آیا بارگاہ گوشیت معاب میں دھیر سارے نظرانے تحف تحائی لے کر کے وہ آئے اور سب کچھ بارگاہ گوشیت معاب میں پیش کیا اور عرض کرنے لگے سرکار آپ ہی کے صدقے میں آج ہم زندہ ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو ہم میں سے آج کوئی زندہ نہ بچتا مریدوں میں سے ایک شخص نے پوچھا ماجرہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بحر القاہر میں سفر کر رہے تھے اس بڑے سمندر میں سفر کر رہے تھے اور اس کے بیچ و بیچ تھے کہ اچانک ہماری کشتی ایک پہاڑ سے تکرائی ہے اور پہاڑ سے تکرائی تو اس کے پیندی میں سراخ ہو گیا جس سے پانی ابل ابل کے کشتی میں آنا شروع ہو گیا ہم جلدی جلدی اس پانی کو نکالتے لیکن سمندر ہے پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا ایک شخص نے ہم سے کہا اے لوگو اب بچنے کی صرف ایک ہی امید ہے چلو کشتی کی چھت پر قادر جیلانی عدرکنا پکارو دیکھتے کیا ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ پکارا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی عدرکنا اے سرکار گوس پاک ہماری مدد کو پہنچیں دیکھتے کیا ہے کہ سمندر کی تہوں سے ایک ہاتھ نکلتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اب ہماری کشتی کو وہ پکڑ کر ساحل پر پہنچا دی کہا بحر القاہل ہے کہا بغداد معلہ ہے اس سمندر کے ساحل سے بغداد کا سفر ایک مہینے کا تھا اور سمندر میں کتنی اندر تھے یہ تو ہم بھی نہیں جانتے وہ بھی نہیں جانتے جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا بغداد میں بیٹھ کر کے گوھس پاک نے سنا ہے ان کی پکار کو ہزاروں میل کی دوری سے پکار نے والے نے پکار رہے بغداد میں بیٹھ کر کے گوھس پاک نے سنا ہے بتاؤ ان کی آواز کیا سمندر سے باہر گئی ہوگی ہرگز نہیں گئی ہوگی لیکن ماجرہ یہ ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور صرف یہ ہی نہیں ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے بغداد معلہ میں اپنے ہاتھ کو اپنے جبے میں ڈالتے ہیں یہ ہاتھ نکلتا کہاں ہے ہاتھ یہاں پر ڈالا ہے بحر القاہل کے بیچ میں یہ ہاتھ نکلتا ہے یہ ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے سننے والے نے بغداد میں سنا ہے ہاتھ یہاں ڈالا ہے سمندر کی تہ سے نکلا ہے لیکن یہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے کہ کشتی کس جگہ پر ہے تب ہاتھ وہیں پہ نکلا یہ آواز آئی کہاں سے ہے کشتی اس وقت موجود کہاں پر ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں بغداد کی مسئلت پہ بیٹھ کر کے اور میرے سرکار گوھ سے پاک مدد فرما لیکن وہابیوں کو یہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ بخاری پڑتے ہیں بغیر عشق مصطفیٰ کیا کہنے یہ سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان ہے ہم پر کہ ہمارے دلوں میں انہوں نے عشق رسالت کا جوش دیا جلایا ہے اس کی روشنی میں ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہم وہ مطلب پاتے ہیں جس سے ہمارے ایمان کو قوت ملتی ہے ورنہ پھر انہی کی طرح ہر بات میں شرک شرک ہی نظر آتا مآذ اللہ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان ہے اس لئے اے لوگو اگر ہم سرکار گوث پاک کو بھی آج ان کے مقام و مرتبے کو پہچان رہے ہیں تو یہ بھی سرکار آلہ حضرت کا احسان عظیم ہے تو اگر ہم اپنے محسین کا ذکر نہ کریں تو پھر کس کا ذکر کریں گے یہ گوث پاک کا مہینہ ہے اور گوث پاک بھی اپنا فیضان اسی پر ڈالیں گے جو ہندوستان میں ان کے نائب کے دامن سے وابستہ ہوگا اگر ان کے نائب کا دامن ہی چھوڑ دے گا کوئی تو پھر سرکار گوث پاک کا صدقہ کیسے پائے گا ارے کوئی دنیاوی منطری کا بھی اس وقت کچھ ریلیف پاتا ہے جب اس کے پی اے کو لے کے ڈھوتا ہے پی اے کو گھوس دینا پڑتا ہے تب جا کے کوئی فائل پہ سائن ہوتی ہے یہ تو دنیا کا معاملہ ہے گوث پاک نے جب آلہ حضرت کو اپنا نائب ہندوستان کا بنایا ہے تو یہ نیابت ان کی وفاق سے ختم نہیں ہوگی وہ آج بھی نائب ہیں اور پورے ہندوستان میں اگر کوئی سرکار گوث پاک کا صدقہ پاتا ان کے فیض و برکات سے مالہ مال ہوتا ہے تو وہ ہوگا جو سرکار آلہ حضرت کے دامن سے وابستہ ہوگا اور جس کے ہاتھ سے آلہ حضرت کا دامن چھوٹا سمجھو اس کے ہاتھ سے گوث پاک کا بھی دامن چھوٹا اس لئے میرے عزیزوں اس دور میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی طرف متوجہ ہوں ہمارے گزرگوں کے ذکر جمیل کا مقصد بھی یہی ہمارا ہوتا ہے کہ مسلک آلہ حضرت کی تروی جو اشاعت ان کے ذکر سے بھی کیا جائے اگر ایک آدمی بھی صحیح راہ پر آ جاتا ہے تو پھر ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے اس لئے ہر ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جن سے ایمان کو خطرہ ہے یہ تو آج کا دور ہے نا بڑے آسانی سے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں وہ ہمارا باپ ہے چھوڑ نہیں سکتے وہ ہمارا بھائی ہے چھوڑ نہیں سکتے مامو ہے سالہ ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے لیکن اس کی بارگاہ میں آئیے جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دست حق پرست پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرتا ہے حضور سیدنا سرکار سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اس وقت اگر کچھ رشتہ داریا نبھائی جاتی تو سوچا بھی جا سکتا تھا لیکن ایمان کی طاقت دیکھو ایمان دنیاوی رشتہ داریوں سے نہیں چلتا ہے یہ دین کی رشتے سے چلتا ہے ایک بار آپ کے بڑے صاحب زادے حضرت حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جب وہ ایمان لے آئے تو اپنے زمانے کفر کا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اور وہ بھی زمانے کفر کا عام واقعہ نہیں وہ حق اور باطل کی پہلی جنگ پورے دنیا کے باطل لوگ مل کر اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے وہ تین سو تیرہ کی مختصر سی جماعت میدان بدر میں جماعت حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اے ابباجان میدان بدر میں ایک ایسا موقع آیا تھا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آگئے تھے میں نے تلوار بھی کھیچ لی کی آپ کی گردن اڑا دو لیکن سوچا پھر آپ ہیں تو میرے باپ اگر آپ کو قتل کروں گا تو میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھے گا اس میں نقصان میرا ہوگا یتیم میں ہوں گا یہ سوچ کر میں نے آپ کو جانے کا موقع دے دیا دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور قیامت تک کے مسلمانوں کے عقیدے کے لیے اور ایک اصول سرکار سرکار صدیق اکبر نے دیا ہے فرماتے ہے اے عبد الرحمن یہ تمہارے کفر کی کمزوری تھی خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آجاتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے بلکہ میں یہ دیکھتا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہے اور تیرا سرطن سے جدہ کر دیتا وہاں صرف چھوڑنے کی بات نہیں تھی یہاں تو چھوڑنے کی بات ہے چھوڑو گے تب بھی ونش چلے گا تمہارا وہاں تو قتل کرنے کی بات تھی اب تمہاری نسل ہی ختم اس سے وہاں لیکن ایمان دیکھو سدھی کے اکبر کا قیامت تک مسلمانوں کو اصول دے دیا ایک دین کے لیے اگر اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑے دین کے لیے اگر اپنے باپ کو چھوڑنا پڑے دین کے لیے اگر اپنے رشتداریوں کو ختم کرنا پڑے تو سب کچھ کر لو اپنے ایمان کو بچا لو آج اسی اصول ضرورت ہے اگر وہ اصول اپنا لیں گے تو پچاس پرسنٹ وہابیت ایسے ہی مر جائے گی سرکار اعلیٰ حضرت نے اتنی محنت کی ہے اور وہ خدمت دین کی انجام دی کہ آج تک ان کا نام لے لو تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے وفاق پائے ہوئے ایک سو تین چار سال ہو گئے لیکن واہ اللہ نے وہ مقام دیا ہے کی ان کے نام میں یہ تاثیر ہے کہ ان کا نام ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے اس لئے ان کے دامن سے وابستہ رہو اور جب ڈسیر رہو ڈسیر